اسلام علیکم بچو نیکسٹ ہمارا فائلم ہے فائلم انیلیڈا جس کے ممبرز کو سیگمنٹڈ وارمز بھی جاتے ہیں یہ سیلو میٹس ہوتے ہیں مطلب ان کے اندر ٹرو بارڈی کیوٹی یا ٹرو سیلو مپائی جاتی ہے اور یہ ٹرپلو بلاسٹک اینملز ہیں ان کے جنرل کریکٹرسٹکس کو دیکھ لیتے ہیں ان میں جو فارمز بھی جاتے ہیں وہ بہت فیملیر ہیں یہ سیگمنٹڈ ہوتے ہیں اور عام طرح ان کو انیلیڈز کہتے ہیں انیلیڈ لیٹن وارڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لیٹل رنگ ان کی باڈی میٹامیریکلی سیگمنٹڈ ہوتی ہے میٹامیرک سیگمنٹشن کا مطلب ہوتا ہے کہ سیگمنٹشن صرف ایکسٹرنلی نہیں ہوتی بلکہ انٹرنلی بھی ہوتی ہے ان کی باڈی اندر سے بھی سیگمنٹس یا پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے ان کی body transversely divided ہوتی ہے اور number of similar parts یا segments بناتی ہے sub divisions جو ہیں یہ external ہوتی ہیں اور یہ body surface کو divide کرتی ہیں یا body surface میں constructions کے ذریعے divide ہوتی ہیں internally اگر ان کو دیکھیں تو segments ایک دوسرے سے separate ہوتے ہیں بائے سپٹا اور یہ سپٹا سیلوم تک extend ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر جو ان کی بہت سے systems ہیں جیسا کہ gut ہے blood vessels ہیں nerve cord ہے یہ body کی پوری length میں continence ہوتے ہیں اور ہر segment میں penetrate کیے ہوتے ہیں یہ animals triploblastik ہیں سیلومیٹ ہیں بائی لیٹل سیمیٹری شو کرتے ہیں انیلیڈز میں جو worms آ جاتے ہیں وہ marine بھی ہیں fresh water بھی ہیں اور dam swile میں بھی پائے جاتے ہیں marine میں نریز آپ کو ملے گی fresh water میں style area ملے گا اور dam swile میں earthworm ملتا ہے کچھ parasites بھی ہیں جیسا کہ high rudo جس کو آپ leech کہتے ہیں یا junk جس کو کہتے ہیں انیلیڈز میں body structure specialized ہوتے ہیں organ system ان میں well developed ہے digestive system ان میں elementary canal کی form میں ہوتا ہے اور یہ distinct parts میں divided ہوتا ہے ہر parts specific function perform کرتا ہے اس کی دو openings ہیں anterior end پہ mouth ہوتا ہے اور posterior end پہ anus ہوتا ہے mouth کے girt lobe structure ہوتا ہے جس کو prostomium کہتے ہیں اور parasitic species میں digestive system poorly developed ہوتا ہے انیلیڈز میں true sealوم پائی جاتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ میزوڈرم سپلٹ ہو کے outer parietal layer بناتی ہے جو کہ body wall کو line کرتی ہے اور visceral layer elementary canal کو surround کرتی ہے ان کے درمیان میں جو space ہوتی ہے اس کو سیلوم کہتے ہیں اور یہ سیلومنگ fluid سے filled ہوتی ہے جو کہ hydrostatic skeleton provide کرتی ہے اگر ان کا excretory structure دیکھیں تو وہ neferidia پر مشتمل ہوتا ہے neferidia ciliated organs ہیں جو کہ body cavity کے ہر segment میں موجود ہوتے ہیں اگر ہم nervous system کی بات کریں تو ان میں well developed central nervous system پایا جاتا ہے یہ simple brain پہ مشتمل ہوتا ہے اور solid double longitudinal ventral nerve cord ہوتا ہے nerves ہر segment میں arise ہوتی ہیں from the nerve cord analytes invertebrate کا first group ہے جن میں closed circulatory system پایا جاتا ہے اب closed circulatory system وہ system ہے جس میں blood blood vessels کے اندر رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ gases اور nutrients کو transport کرتا ہے اب اگر ہم respiratory system کی بات کریں تو وہ ان میں absent ہے gases کا exchange diffusion کے ذریعے ہوتا ہے through the skin skin ان کی moist ہوتی ہے mucus اور selomic fluid کی وجہ سے ان کی body walls میں muscles ہوتے ہیں جو کہ lokomotion میں help کرتے ہیں اور muscles دو طرح کے ہیں circular muscles اور longitudinal muscles circular muscles along the circumference of the body موجود ہوتے ہیں مطلب round form میں اور جو longitudinal muscles ہیں وہ body کی length میں موجود ہوتے ہیں lokomotion ان کی muscles کے interaction کے through اور hydrostatic skeleton کے interaction کے through ہوتی ہے جب circular muscles contract کرتے ہیں تو selomic fluid پر pressure exert ہوتا ہے جس کی وجہ سے body elongate ہو جاتی ہے مطلب circumference اس کی کم ہوگی تو اس time پہ longitudinal muscles relax کر رہے ہیں اور longitudinal muscles ہمیشہ length میں موجود ہیں تو وہ body longitude longate ہو جائے گی اس طرح سے جب longitudinal muscles contract کریں گے تو اس وقت circumference پہ جو circular muscles ہیں وہ relax کر رہے ہیں تو body چوڑی ہو جائے گی wide ہو جائے گی organs of locomotion انیلیڈز میں kiteness چیٹی یا پھر kiteness سیٹی ہوتے ہیں جو کہ sex میں embedded ہوتے ہیں یا پھر perapodia ہیں جو کہ body wall میں موجود ہوتے ہیں چیٹی لیش میں absent ہوتے ہیں mode of reproduction ان کا sexual ہے mostly anilids جیسا کہ earthworm یا leech یہ hermafrodite ہوتے ہیں ان میں کچھ anilids جو ہیں جیسا کہ نیریز پہ خیرہ اس میں sex is separate ہیں fertilization external ہے free swimming larva ہے جس کو trochofor larva کہتے ہیں تو وہ produce ہوتا ہے ان کے life cycle میں earthworm کی burrowing activity earthworm کو permit کرتی ہے کہ وہ soil کے اندر penetrate کرتا ہے اور اس طرح سے جب وہ soil کو dig کرتا ہے تو ساتھ میں air بھی اندر جاتی ہے اور soil کی drainage capacity increase ہوتی ہے اس کی erosion power بڑھتی ہے تو اس طرح سے جو roots ہیں وہ اگر اس soil میں plants موجود ہوں تو وہ roots اندر تک grow کر سکتی ہیں اس طرح سے جو soil کی mixing اور churning ہوتی ہے جو کہ جب یہ earthworm کرتے ہیں اور جس soil میں in organic particles موجود ہوں گے تو وہ churning اور churning mixing ہی ہوتی ہے تو mixing اور churning کی وجہ سے جو in organic particles ہیں وہ lower region سے surface کی اوپر آ جائیں گے تو ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ earthworm swile کی churning میں help کرتا ہے تو یہ ایک natural pluff ہے ایک قدرتی حل ہے final amylida کی تین classes ہیں class poly sheeta, class oligo sheeta اور class hyrodenia اب class poly sheeta جو ہے اس میں آپ کو district head region نظر آئے گا جس میں eyes ہوں گی اور structure specific موجود ہوں گے جن کو palps یا پھر tenticles کہتے ہیں sex عزام دور پر separate ہوتی ہیں organ of locomotion ان میں perapodia ہوتے ہیں اور یہ mostly aquatic ہے اور marine water میں exist کرتے ہیں ان کی development کے دوران ٹروکوفور لاروہ بنتا ہے اور اس میں سب سے common example نریز اور کیٹوپ ٹیرس کی ہے class oligo sheeta میں دیکھیں ان animals میں internal اور external segmentation ہوتی ہے organ of locomotion ان میں city ہیں head region ان کا prominent نہیں ہوتا یا distinct نہیں ہوتا یہ عام طور ہرما فروڈائٹ ہے سمجھ لیں کہ bisexual ہے دونوں sex organs ایک individual میں پائے جاتے ہیں کوئی لاروہ ان میں نہیں بنتا اور اس میں آپ کے پاس lambricus, terestris, ferritima, posthuma اور باقی earthworms آ جاتے ہیں تو یہ terrestrial بھی ہیں اور aquatic بھی ہیں class hyrodinia نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں hyrido جس کو leech کہتے ہیں وہ پائے جاتی ہے ان کی body میں fix number of segments ہوتے ہیں ہر segment کی additional circular rings ہوتے ہیں یا markings ہوتی ہیں جن کو annuli کہتے ہیں مطلب ہر segment مزید divide ہوا ہوتا ہے یا مزید segments میں divide ہوتا ہے جنہیں کو annuli کہتے ہیں ان میں organ of locomotion موجود نہیں ہوتا اور یہ body کی contraction سے move کرتے ہیں اور ان میں suckers پائے جاتے ہیں تو یہ suckers اور body کی contraction relaxation سے move کرتے ہیں mostly یہ hermafrodite ہوتے ہیں ٹروکوفور larva development کے دوران بنتا ہے عام طور پر یہ ایکویٹک ہے ان کا head distinct نہیں ہوتا لیکن bleaches میں cartiness charge ہوتے ہیں جو کہ host کی skin میں puncture یا سراخ کرتے ہیں اور جب یہ blood suck کر رہی ہوتی ہے تو اس دوران یہ anti-coagulant secrete کرتی ہے جس کی وجہ سے blood smoothly flow کرتا ہے اور اس کو جونگ جو ہے لمبے عرصے تک store کر سکتی ہے blood تو اس میں آپ کے پاس ہائی ریو ڈیو میڈیسنیلس آ جاتی ہے جس کو میڈیسنل لیچ بھی کرتا ہے موسیقی موسیقی